اور یہ وہ تباہی والا نظام ہے کہ جو غریب کو غریب تر اور امیر کو عریب امیر تر بنا رہا ہے اور اسی کے زیال میں جب ہم شادیاں دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہوتا تھا اب تو جیس کی شان ہی کچھ اور ہوگی ہے پہلے ہوتا تھا دولن کو کچھ تھوڑا سا زیور دے گیا اب دولن کی ماں کو بھی دینا ساتھ اور ابھی قریب میں ہمارے ایک شادی ہوئی اور انہوں نے دولن کی جتنی نمدیں تھی ان کو بھی سونے کے سیٹ دیئے یہ وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو شادیاں ہونے بھی نہیں دے رہا غریبوں کی بیٹی ہیں بیٹھی ہیں اور جو شادیاں کو توڑ بھی رہا ہے کہ جو کند ریز لے کے آتی ہے اس کی شامد ہے اور اس کا نبھا اس طرح سے مشکل ہے اسی طرح غربت اسی کے زیال میں آتا ہے حالانکہ غربت کوئی ریزم نہیں ہے خاندان کے ٹوپنے لیکن ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا صحابہ اکرام کا دور تھا یا ہماری پرانے جو دور تھے طلاقوں کی یہ شرح نہیں تھی لیکن اب غربت بھی ایک فیکٹر اس طرح سے بن گیا ہے کہ مادی پرستی نے جو چکا چوند اور جو چیزیں اس طرح کی دکھا دیا ہے کہ اس میں غریب بچارے جو ان کا کوئی مقام رہنی گیا معاشر اور ان کے لئے جینا بہت مشکل ہو گیا اور اسی میں ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ خلوت میں اثر نہیں ہوتی انڈسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور چھگڑے اور ڈپریشنز اور طلاقی اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایک چیز جو راہیل بہن نے بھی تذکرہ کیا تھا نکام میں دیر ملٹیپل فیکٹرز ہیں جہاز بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کیریئر بھی ہو سکتا ہے ذات برادری بھی ہو سکتی ہے اور ایک اور بڑا ہم فیکٹر ہے کہ لڑکییں زیادہ پڑھ لگ گئی ہیں اور لڑکیں کم پڑھ لگے ہیں اب ہمارے معاشرے نے جو اپن میریٹ انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں یونورسٹیز کے اندر جو ریشو ہے بہت زیادہ لڑکیں اور بہت کم لڑکیں ہیں اور دوس کلاسز میں ایٹی اور ٹوئنٹی کی ریشو ہے اسی فیصد لڑکیں ہیں اور بیس فیصد لڑکیں ہیں چھٹی جیز معاشراتی دباؤ ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے حیجان اور نفسیاتی امراض جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں آگے کریں پاکستان میں جو دیگر عوامل ہیں اس میں بہت سی بے جوڑ شاہی ہیں عمروں کا تفاوت تعلیمی اور نظریاتی تفاوت مشترکہ خاندانی نظام بھی بہت سکت ایک نیزن بن جاتی ہے یہ ایک نعمت بھی ہے لیکن یہ ایک ازوائش بھی ہے کہ اگر یہ مشترکہ خاندانی نظام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق چل رہا ہو تو بہت اچھے لیکن اگر ایسا نہیں تو اس میں پھر ساس اور بہو کا جگڑا ہوتا ہے نندر بھابی کا جگڑا ہوتا ہے آلٹیمیٹلی وہ میہ بیوی پہ آتا ہے اور اس کے بعد گھرے لی تشدد میں اس میں آتا ہے کہ گھرے لی تشدد صرف مارک ٹائی کا نام دیں ہیں جو ذہنی ٹورچر دیا جاتا ہے جو تانے مہنے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے ہمارے ہاں جو ذریعہ بنتا ہے پھر ایک اور پتہ نہیں کراچی میں اس کا کرنٹ کتنا ہے مگر ہمارے ہاں پنجاب میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو برونے ملک جانے کا رجھان ہے وہاں پہ صورت حال یہ ہے کہ رشتہ تلاش کرتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے اگلی سلائٹ کریں رشتہ تلاش کرتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی باہر ہو تاکہ لڑکا باہر چلا جائے اب وہ لڑکی کالی ہے گوری ہے پڑی لکھی ہے بادمزاج ہے اچھے مزاج کیسے کوئی کنسرن نہیں ہے مسلمان ہے کیسی مسلمان ہے شمار ایسی مثالیں ہمارے انگیب موجود ہیں کہ انڈسٹیننگ نہیں ہوتی اور اس کے بعد وہ خاندان ملڑکا تو باہر چلا گیا اس کو جانا تھا اس کا مقصد گھر بسانا تھا ہی نہیں لہٰذا اس میں بھی بروکن مریجز بہت زیادہ ہو رہی ہیں انفرٹیلیٹی ایک بڑی وجہ ہے انفرٹیلیٹی کی قوزز فرہ دین نے بتائیں وقت ہوتا تو شہر دول بھی بتاتی میں بھی بھی ان ڈاکٹر بہت ساری بتا سکتی ہوں لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی معاشرتی وجہات انفرٹیلیٹی کو جنم دیتی ہیں اور انفرٹیلیٹی یا بچے نہ ہونا یہ بروکن فیملیز کو جنم دیتا ہے اللہ بتوقع کم ہے اور آ جا کے سارا الزام جو ہے وہ لڑکی بھی ہوتا ہے کہ بس یہ توکار ہی نہیں سکتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ والا ہوتا ہے ایک چیز لڑکیوں کے بیدائش بھی ہے مسلم معاشر کے اندر بہت افسوسناک بات ہے لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ تین بیٹیوں ہوگی تو چوتھی میں دھمکی مل جائے گی کہ اب بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق دے دیں گے اور ہم نے یعنی کلینک پر ہمارے وجہ جو اس طرح کسی کی تیسری بیٹی ہوتی ہے تو خاتون زاروں کتار رونے شروع کر دیتی ہے سمجھا ہم سے سمجھاتے ہیں رونے کی کیا بات اللہ کی رحمت ہے تو کہتی اللہ کی رحمت ہے میرے ملیاں نے مجھے دھمکی دیا کہ اگر اب تیری بیٹی ملیاں سے زیادہ ساس دھمکی دیتی ہے کہ اب تیری بیٹی ہوئی تو تو جبید مصل بہت سی خوبیہ بھی ہیں اس جبید مصل میں لیکن ایک چیز جو ہمارا ہے جو ایک کلاس کانونٹ اور انگلیش سکولوں سے پڑھ کے جو بہت زیادہ بولٹ کلاس ہو جاتی ہے بہت سی خوبیہ بھی اس کے اندر ہوتی ہیں لیکن ایک خامی مجھے نہیں بتا میرے ساتھ اتفاق کریں گے کمی لیکن یہ میرے ابزرویشن ہے کہ ان کی بولٹ میس ان کا مو پھٹ ہونا ان کا بوڑوں کو لفٹ نہ کرونا یہ بھی بعض کا تیک وجہ بن جاتی ہے پھر ہمارے رسوم رواج یہ ساری چیزیں میں بھی اور بہت سارے فیکٹرز ہو لیکن کم وقت کے پیشن اظر میں انہیں پہ فیلہ الکنات کرتی پہلے ادوار میں پختگی کیسے تھی اگلی سلائٹ میں پہلے ادوار میں پختگی بلکل اس کے الٹ جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم سوچ لیں بہتر مسلم معاشر تھا مستحقم منیادے تھی ایمان ہم سے بہتر تھا تقوی اور حیات تھی دائرہ کار کا ادھام نہ تھا کوئی کسی کو مسئلہ نہیں تھا کہ شوہر شوہر کیوں ہے یا قوام کیوں ہے بلکہ مجھے بہت یاد ہے کہ عورتیں کہاں کرتی تھی میرا مالک اگرچہ وہ ٹرم اچھی نہیں تھی مگر وہ ایک اچھے انداز میں اس کو کہتی تھی یعنی ایک اتنا ریگار تھا ہزمینٹ کا اور ایک اتنی قبر تھی کہ اس کو یوں کہا جاتا تھا میڈیا کے سرات کم تھے گوہے آئی برابرے کی دور مادیت یہ سب کچھ نہ تھا سادگی اور کنات تھی بزرگوں کا رول زیادہ تھا بزرگ اگر کوئی میہ بیوی کے درمیان یا گھر کے چھوٹا موٹا کوئی ہوتا تھا تو بزرگ اس کو ہینڈل کر لیتے تھے آگے تو بزرگ ویسے بھی کم ہو گئے ہیں معاشر کے اندر جو ہماری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوریج ایج کن ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں بزرگ کم ہو گئے ہیں لیکن جو ہیں بھی وہ اس وقت ان کا وہ والا رول جیسے کہ پرانے دور میں تھا یہ والا نہیں رہ گیا اور اتاان پر فرما برداری جو اولادوں کے اندر پہلے تھی ہو گی اب اچھے گھرانوں میں دیمدار گھرانوں میں لیکن ایوریج اگر ہم دیکھیں تو معاشر میں اس کی کمی ہو گیا تو یہ سارے فیکٹرز ہیں اب آئیے حال کی طرف آگے کریں اچھے حال میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے تھوڑا سا انٹر ایکٹیو کریں ایک ایک بات صرف ایک بات مجھے چاہیے ایک کرائیٹیریا میں نے کہا تھا ایک مسلمان کسی بھی بات کو جب سوچتا ہے جی رہتی آپ میں بتاہتا ہے مجھے نہیں تو اگر آپ سب سانے پیٹرین یہ بتاہ سکیں کہ وہ کون سا پوچ ہے جو ماں کے پیٹ سے کامیابی کے ساتھ مجھے گبرت کر جائے وہ کون سا مرکز ہے اسی مرکز کی طرف اس پر مجھے کبھی کی سمجھاتا نہیں تو اس حال سے مطلوب ہمارا مستحقم خاندان اور مستحقم معاشرہ ہے حال میں میں کہوں گی واپس پلٹی ہے وہ جہاں سے ہم نے کاظ میں نمبر ایک کاظ بتائی تھی نمبر ایک کاظ کیا بتائی تھی میں نے سب سے پہلی وجہ خاندانوں کے ڈیاک پچھے گئے گئے جو الہامی ہدایت تھی اس سے ہم دور ہو گئے جب اصل جو سرات مستقیم تھی صدا راستہ سا اس سے ہٹے تو کبھی دائیں آگے بڑھ گئے تو کبھی بائیں آگے بڑھ گئے اور دیر بھی ہوتے چلے گئے تو اس کا پہلا اور اصل حل باقی آپ جفتی مرضی چیزیں گننے بہت سار ایفیکٹرز آئیں گے لیکن اصل حل کیا ہے اگلی سلیٹ لگائیے رجوع اللہ رجوع اللہ وہ کھونٹا ہے کہلیں وہ سینٹر ہے جو کچھ بھی آپ اس کو نام دینے جس کے ساتھ انسان بندہ ہوگا تو کامیاب رہے گا خاندان بندہ ہوگا تو کامیاب ہوگا سوسائٹی بندی ہوگی تو کامیاب ہوگی معاشرہ بندہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا تو رجوع اللہ پہلا اس کا حل ہے میں نے اس کے لیے ابھی جب یہ پروگرام تیار کر رہی تھی تو سورہ بکرہ سورہ نسا سورہ نور مختلف صورت میں جہاں پہ یہ آئیلی سارے حقامات آئیں ہیں ان سب کو میں نے دیکھا کہ چلی کوئی مشترک چیز ایسی لگتی ہے تو سورہ نور کی یہ آئیت آگے بہت سا ہی آیت انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی سنو نور میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سارے حقامات بتائے معاشرہ تھی حقامات بیچ میں ایک رکوع آتا ہے اس نے بہر کیا ہوگا اللہ نور سماوات والا ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک حصہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے اللہ نور سماوات والا اس رکوع کی اینڈ پہ جا کے یہ آئیت آتی ہے کہ اے مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو توبکہ ہے کہ فلا پاؤ گے کہ جب بگر گیا خاندان معاشر بگر گیا بے رہ روی آگئی پریشانی آگئی چوریاں آگئی ڈاکے آگئے اولاد راستے سے ہٹ گئی نافرمان ہو گئی ہم نے بہت کچھ کھو دیا تو مالک سے پوچھے نہ جا کے کہ اللہ ہم بڑی مشکل میں پڑ گئے اب بتانے ہم کیا کریں اصل تو وہ ہے نا خالق وہ ہے مالک وہ ہے ایک رہال کوئی دیتا ہے فلانا سکولر دے رہا ہے فلانا کوئی دے رہا ہے لیکن خالق سے پوچھے مالک سے پوچھے اس مشین کو کریٹ کرنے والے سے پوچھے یہ مشین خراب ہو گئی ہے اس نے بنائی ہے اس سے پوچھے بتانے ہم کیسے ٹھیک کریں